نمسکار دوستو ویلکم لائف میں ایک بار پھرس آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو میرے پاس بہت سے کومنٹ آتا ہے کہ ہم اپنی گاڑی کو کہاں پہ لگائیں اور کیسے اپنی گاڑی کو چلائیں کی اچھا پروفٹ ہو تو سب سے پہلے تمہار چینل کو لائک کر دیں اور سبکائی کر لیں ایسے ہی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور اپنے دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کی جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کی گاڑی کو ہم کہاں پہ لگائیں اگر ایسا آپ کرتے ہو تو آپ کا اچھا منافع ہوگا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے آپ پاس دو اپسن ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کمپری ایک ہوتا ہے ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ ایمپورٹینٹ ہوتا ہے جانکاری دیکھیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس جانکاری ہونے چاہیے اگر آپ کو اس کی جانکاری نہیں ہے تو اس کام کو اس طریقے سے نہیں کر پا گئے مالیہ آپ کے پاس پیسہ ہے پیسہ ہے دیماغ ہے لیکن نولیج نہیں ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو یہ دونت چیز ہے لیکن جب تک اس کی جانکاری نہیں ہے تو آپ اس میں چھوٹ کھاؤ گے مار کھاؤ گے اور اتنا لوگ سکھا جاؤ گے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا جس سے آپ کو پروبلم نہ ہو آپ کی یہ عادت ہو دیئے کہ ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو اور پھر بعد میں آپ کو بہت پستا ہوتا ہے تو میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ سمجھ میں آپ کے ہر چیز آئے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کمپنی کی اگر کوئی کہے کی ہمیں آپ سے کہے کی بھائی گارڈی کو کمپنی میں لگاؤ یا ٹرانسپورٹ میں لگاؤ کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے پیسہ آئے تو سب کہے گا کہ آپ لگا لیجیے دماغ ہے یا نہیں ہے پیسہ ہے تب آپ سے کہیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کو نورید نہیں ہے تو آپ پھاؤ گے لوڈ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کی کی کمپنی میں کیا ہے کی فکس ہوتا ہے کسی بھی گارڈی کا ریٹ کسی بھی گارڈی کا بھاڑا جو ہے فکس ہوتا ہے فکس اس میں آپ کو چکر ملتے ہیں نہیں کی آج زیادہ چکر آج زیادہ لمبا یا چھوٹا یا زیادہ پیسے یا کم پیسے اس سے کچھ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے اس کا کیا زیادہ ملتا ہے کیا کم ملتا ہے ٹھیک ہے اب بات سب کچھ فکس ہوتا ہے بھاڑا بھی فکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات ہیں کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ میں آپ کا جو لوڈ ہوتا ہے لوڈ لوڈ فکس نہیں ہوتا اور نہیں پیمیٹ پیمنٹ آپ کو ٹائم سے ملے گا کیونکہ کمپنی میں جو فکس ہوتا ہے اس میں پیمنٹ تو فکس ملے گا لیکن آپ کو اس میں اچھا انکم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا اور ٹرانسپورٹ میں آپ کو لوڈ اتنا نہیں ملے کیونکہ آج کے ٹائم میں بہت کم لوڈ ہوگا ہے ٹرانسپورٹ میں سب سے چیزیں تو یہ ہیں اپنی پٹینٹ یہ تین چیزیں آپ کو جاننے ضرورت ہیں یہ کمپنی ٹرانسپورٹ اور نولیج یہ سب سے ضرورت ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر کے جانا ابھی یہ ویڈیو تھوڑا اور ہے اس کو پورا دیکھئے ابھی میں بتاؤں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیسہ کہاں ملتا ہے کمانے کے لئے گاڑی کے اندر گاڑی بنانے کی جواد میں سوکتا ہے جب وہ کسی کو گاڑی کے جو گاڑی ہوتی ہے اس پر اگر پیسہ کماتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں بھی گاڑی زیادہ کم پیسہ زیادہ کماری ہے اور میں بھی اس کی طریقے سے پیسہ کماؤں تو دیکھئے کمانے کے لئے بہت کچھ ہمیں سنگرس کرنا پڑتا ہے بہت محنت ہم کو کرنی پڑتی ایسا نہیں کہ ایک دن میں کوئی چونکہ گاڑی کا بزنس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کوئی امیر اور فقیر دونوں بن جاتے ہیں اس سے دونوں بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر صحیح طریقے سے وقتی چلتا ہے تو امیر بھی بن جاتا ہے اور غلط طریقے چلتا ہے تو فقیر بن جاتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کام کرنے کی سوچتا ہے اس کے بارے میں آپ کو نولیس سب سے امپورٹینٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں نولیس لیجی آپ پہلے کہیں پر بھی جاکے کہ یہاں اس کام کو کیسے کرنا ہے پیسہ اس میں زب ویسٹ کرنا ہے ایسا نہیں آپ ویسے ہی چلے گا جب آپ کرتے ہیں اب بات کرتا ہوں کہ گارڈی کو ہمیں کام پہ لگانا چاہیے جساں اچھا پروفٹ ہو تو دیکھئے اب میں بات کرتا ہوں جو میری نولیج میں ہے وہ میری نولیج میں ایک ہی کام ہمیں وہ ہے اوائل ڈیزر تیل کہ اس میں اگر آپ گارڈی کو لگاتے ہو کوئی بھی ہو چاہ یا انڈیا نول ہو یا پھر بھارت ہو یا پھر ایس پی ہو یا پھر ریلائنس ہو ٹھیک ہے اس سے کچھ فرق نہیں پتہ لیکن اس کے اندر آپ کی گارڈی کا لوس کبھی نہیں ہوگا ہمیشہ آپ ایک اچھا جو چکر کی بھی یہاں پہ چکر ہوتا ہے چکر چکر کی صاحب صاحب کو پیسے ملتے ہیں اور مہینے میں سب ہی گارڈیوں کو سیم آٹی ڈی جاتی ہے ایسا ہی کہ اس گارڈی کو اتنا چکر مل گا اس کو اتنا چکر مل گا سب کو سیم آٹی ڈی ملتی ہے سیم پیسے دیا جاتا ہے اور اس سے آپ ڈیزر بھی بچا سکتے ہو کی آپ کی گارڈی جہاں تک ہے فری میں چل سکتی ہے دیکھ لیجئے کیونکہ ڈیزر اگر آپ کا بچ گیا ٹنکی کا تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے وہ اتنا آپ اس میں بتا سکتے ہو کیونکہ یہ گارڈیاں نہ تو نوینٹری میں کسی پولیس کو پیسے دینا پڑتا ہے نہ کسی پولیس کو پیسے دینا ہوگا اور کسی کو پیسے نہیں دینا پڑتا ہے نا آٹیو کو آٹیو کبھی کبھی مل جائے تو وہ بھی رائستان میں ٹھیک ہے اور کہیں پر بھی آپ کو پیسے دینے کی درد نہیں ہے تو یہ اس لیے صحیح ہے کہ نوینٹری ہے کہیں پر چل جاؤ آسانی سے آپ کو چکر ملیں گے روز جانا ہنڈر پرسنٹ آپ کو چکر ملتے ہیں روز جانا ڈیپٹو آپ کو پھول چکر دیتا ہے اور پھول آپ کو جو ہے انکم اس میں ہوتی ہے آپ کا مہینے کا اس میں جو ہے دو لاکھ روپے اس میں آپ کھما سکتے ہو سب کچھ بچا کرکے اگر ڈیجر بچاتے تو اس میں زیادہ پیسے آپ بچا لگا ٹھیک ہے تو لائک اور سبکرائب اور جو بھی دوست گاڑی بنانا چاہتا ہے ان کے باتیں جانے چاہیے تو سیر ضرور کرنا اس ویڈیو کو کیونکہ فرس ٹائم میں نے ایسا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کیونکہ یہ کچھ پاسرے جو ہے اسی پیج کے ماجرم سے سکتے ہیں کسی اور تحقیقے سے آپ کے سمجھ میں یہ پاسیں نہیں آنے والی دیکھیں گاڑی بنانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کو پورا اب اس کا کسٹ بھی بھرنا ہوتا دیکھئے کسٹ بھرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے اور تب ہی بھر پاتی ہے جب آپ کو لوڑ چکر اچھے طریقے سے ملے ورنہ نہیں بھر پائیں تو یہ کچھ نولیج والی بات ہے آپ کی سمجھ میں آجا تو ٹھیک ہے نیچے کومنٹ ضرور کر دینا جب آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہے تو اسی پرکار کی ویڈیو ہم آگے سے بنایا کریں گے اس چینل پر تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہو کوئی بات سمجھنے میں سوچنے میں یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہے ویڈیو جو ہے دس منٹ کے قریب بن گیا ہے یہ تو اس ویڈیو کو این تک دیکھ لوگے تو آپ کے کچھ نولیج میں باتے آ جائیں گے تو زیادہ کچھ نہیں بس یہی ہمارا آج کا ٹھیک تھا تو اس ویڈیو کو دوست کے ساتھ سے ضرور کریں جتنا ہو سکے اور گاڑی بنانی سے پہلے تین باتیں ہمیں صدیان رکھیں اور یہاں پہ آپ کو گاڑی رگانی ہے جازہ سے جازہ اور لیزل جہاں پہ آپ کو اچھا پروفٹ ہو سکے اور امیر اور فقیر آپ اس میں دونوں بن سکتے ہیں وہ سو پرسینٹ آم پہ جو ہے ڈپ پھل چکر دیتا ہے گاڑی کو کسی گاڑی کو کم زیادہ چکر نہیں جاتا ہے تو دوستو زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے بس آپ سے اجازت چاہتے ہیں بس لائک جبور کر دینا اس سے ہمیں جو ہے تھوڑا تھا نولی ملتا ہے کی کن کن کو ہمارا ویڈیو پر سند آئے چلی ملتا ہے نیش ٹوڈیو میں نیش ٹوپک کے ساتھ چلی ملتا ہے